ہمارچل پردیش میں بھومی ہین لوگوں کے لیے ستھائی نیتی بنانے کے بارے میں ہائی کورٹ کے دورہ پردیش سرکار کو نردیش جاری کرنے کے باوجود آز تک سرکار نے کوئی بھی تھوس نیتی نہیں بنائی ہے ایسے میں اب کلو جلہ کے بھومی ہین و آواز ہین لوگ سپریم کورٹ کا دروہ جاکٹ کھٹانے جا رہے ہیں جلہ کلو بھومی ہین و آواز کلیانسنگ کے ادھیکش اومپرکا شرما نے بتایا کہ چار ہزار کے قریب جلہ کلو میں ایسے لوگ ہیں جو دو بزوہ بھومی کی رہا تاک رہے ہیں جبکہ پردیش ہائی کورٹ نے صاف کیا ہے کہ جس بھی ویکتی کے پاس پانچ بھیگا سے کم نجائز کبجہ ہے انہیں نہ چھوڑا جائے اور اس کے لیے سرکار ایک نیتی تیار کرے لیکن گریبوں کو اجادنے میں تو سرکار نے قدم اٹھا لیا ہے اور بڑے دھنا سیٹھوں پر کوئی بھی کاروائے آج تک نہیں ہو رہی ہے اومپرکا شرما نے کہا کہ جلہ کلو میں کئی جگہ پر پرشاشن بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ لوگ سرکار کے دو بزوہ بھومی یوجنہ کے پاتر ہیں لیکن اس کے بعد بھی سرکار پاتر لوگوں کو بھومی اپلبد نہیں کروا رہی ہے جبکہ آپاتر لوگ کئی بھیگا بھومی پر کبجہ جمعے بیٹھے ہیں ایسے میں یہ سرکار گریبوں کے ساتھ انیائے کر رہی ہے ہائی کورٹ ہیمچل پردیش نے دوزار ستارہ میں ایک آدیش پاس کیا ہے کہ جو پانچ بگا سے کم نظائز قبضے ہیں ان کو نہ چھڑا جا ان کے لیے کوئی پولچی بنائی جائے سرکار نے ایسا نہیں کیا ایسے لوگ چار ہزار جلہ کلوکندر ہیں جو آواز ہی نہیں ہے بھومی ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے زمین میں قبضہ کر رکھا ہے ہم نے بہت کوشش کی لیکن سرکار نہیں کر رہے ایک اندر سرکار کے معاملہ ہے ہمارا جو جلہ بھومی انہباس انہیں ہے اب ہم اس معاملے کو سمست لوگوں کی جو چارزہ لوگوں کی مانگ ہے اس کو سپریم کورٹ لے جانا چاہتے ہیں ہم اس کیس کو باہر لڑیں گے اور دمخم سے لڑیں گے کیونکہ ایک دیش میں دو قانون نہیں چلیں گے کلوکندر ایک ایسی روپی نو توڑ ہے جس میں ہزاروں بھی گئے بڑا بڑا دیکاری لیڈروں کو سب کو ملی ہوئی ہے لیکن ان گریب لوگوں کا کیا کسور ہے جو گھر سے نکلے ہوئے یا بہو بیٹے ہیں بہت زیادہ ہے ان کو بھی ترہنے کا ادھیکار ہے اگر وہ بوڑ دیتے ہیں تو ان کو بھی وہ رہنے کھانے پینے کا ادھیکار ہونا چاہیے یہ ہماری سپریم کورٹ سب مانگ رہے گی روپی نو توڑ چودہ نممبر انسہ ستونجہ کو سرکار میں سماحیت ہوئی ہے اور ان کے بارسانوں کو اس کی پیمنٹ چلے گئی ہے اس کے باب زود یہ اتنا بڑا دیش کا فراؤڈ ہے فراؤڈ تو بہت ہے پر روپی نو توڑ اتنا بڑا گھوٹالہ ہے کہ یہاں پر لوگ ایک طرف پٹا لیتے ہیں دوسری طرف بیجتے ہیں آج بھی ڈی سی کولو ان کے بارے میں چنتی تھے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو نو توڑ میرے پاس اپلیکیشن ہے کیسے ہے سو سال کے بعد کوئی نو توڑ ہو سکتا ہے نبی دن ہائی گوٹ کا دیش بھی ہوتے ہیں تو یہ جو چھتی سو بھی کے کبھی گھوٹالہ جو ڈی سی کے پاس انتقال کے لیے پینڈنگ ہے جو پیچھے ہوئے وہ تو ہوئے ہم سپریم کورٹ سے یہ بھی مانگ کریں گے کہ اس کے لیے ایس آئی ٹی بچھائے جائے اور روپی نو توڑ گھوٹالے کو اجاگر کیا جائے آدرباز لوگوں کے مندروں کے زمینے گاسنی سمشان گھاٹ ہر جگہ پٹے بڑھ گئے رات کو پٹا بنتا دوسرے دن کروڑوں کا ہوتر بنت چاہتا تیسے دن کو بھک جاتا ہے کلو کے اندر یہ بہت بڑا لینڈ سکیمنگ ہے نزائز کبجے یدی مندر بڑے بڑے ہیں گروہ دوارے بڑے 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 ہیں بہا سرکار کو نظر نہیں آرہا کہ وہ دھاٹ میں جا کے وہ گریب نوکھی دیوی کو کھاڑا جاتا ہے بروہ کے اندر وہ کھاڑا جا رہا دوسرے جگہ وہ کھاڑا جا رہا یہ گلت ہے آئی کورٹ کے ججز کو بکیلوں کو چیپ سیکٹری کو سیکٹری کو ڈکٹر کو کبھی نو توڑے ملی ہے روپی نو توڑے ملی ہے ہم ان کو CID والوں کو دیں گے یہ کیس کبھی کوئی آپ نے سنا ہے کہ سیکٹریوں کو بھی نو توڑے ملتی ہے ڈکٹروں کو نو توڑے ملتی ہے روپی نو توڑے کیونکہ یہ گھٹالا ہے یہ سکیم نہیں ہے یہ سکیم انس ہستونجا میں ختم ہو گئی ہے اس کے بعد جس نے بھی لی ہے چار چار سو بھی گئے تین تین سو بھی گئے ابھی تک ہم چوپ اس لئے تھے ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بھی لوگ کلیان کریں گے سرکار ہمارے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے گریبوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہے اس لئے یہ معاملہ بھی ہم سپریم کورٹ کے دھیان میں لائیں گے